آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے خدبہ دے رہے ہیں خدبہ دیتے دیتے سورہ نیسا سورہ نمبر چار کے آیت نمبر ففٹی سکس تلاوت کی حوالہ یاد رکھنا بلا آسان ہے سورہ نیسا قرآن مجید میں چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر ففٹی سکس ہے یعنی چار پانچ اور چھے چار کے بعد پانچ آتا ہے پھر چھے آتا ہے تو سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ففٹی سکس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب جہنمیوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کو جہنم کی آگ جب جلائے گی تو ان کا چمرہ جھلچ جائے گا اور جب ان کا چمرہ جھلچ جائے گا تو پھر سن کو ہم نی آج چمرہ دیں گے تاکہ ان کو درد کا حساس ہو پھر ان کا چمرہ ان کو جلائے گی آگ جہنم کی ان کو درد کا حساس ہوگا پھر سن کو نیا چمڑا دیں گے ہم تاکہ ان کو درد کا احساس ہو ایسا ہوتا رہے گا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے خدبہ دے رہے ہیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا کہ قاب تم کہا ہو رضی اللہ عنہ کیا اس مجلس میں قاب ہے تو قاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا عامل المومنین میں اس مجلس میں ہوں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قاب میرے بھائی تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی کئی آیتوں کی تفسیر سیکھی ہے ذرا ہمیں یہ بتلاو کہ اللہ تعالی نے اس آیتِ کری میں جو فرمایا کہ ہم جہنمیوں کو جہنم میں جلائیں کو نیا چمڑا دیں گے تو کیا تم نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے کچھ سیکھا ہے اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے کتنے مرتبہ آئی کیا ہوگا حضرتِ قاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عمر المومنین بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر سیکھی ہے کہا کیا اللہ اکبر حضرتِ قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر المومنین میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا ان کو جلائے گا پھر سے ان کو نیا چمرہ دے گا تاکہ ان کو درد کا احساس ہو کہتے ہیں چھ ہزار مرتبہ نیا چمرہ دے گا اللہ تعالی یعنی چھ ہزار مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جلائے گا اور ان کو نیا چمرہ دے گا آپ جانتے ہیں اللہ کی قسم ہے کتنے غیر مسلمان سائنٹسٹ ایسے تھے جب اس آیت کو پڑھا غور و فکر کیا اللہ کی قسم ان کی دنیا بدل گئی ان کی آخرت بدل گئی انشاءاللہ اور ان نے اسلام قبول کیا ان کی دل کی کیفیات بدل گئی اس میں ایک مثال آپ دیکھئے پروفیسر تتھاگت تیجہ سین یہ بڑے مشہور سائنٹسٹ ہے الحمدللہ یہ تھائیلینڈ میں چائنگمائی یونیورسٹی جو ہے وہاں کے head of the department تھے اور وہ research کر رہے تھے کس پر pain receptors پر وہ expert he is one of the experts expert ہے وہ pain receptor پر research کر رہے کیونکہ science کا ماننا تھا پہلے کہ انسان کی جسم میں کہیں پر بھی چوٹ لگتی ہے تو اس کا دماغ اس کو بتلاتا ہے کہ چوٹ کہاں پر لگی ہے تو سائنٹسٹ جو تھے led by پروفیسر تتھاگت تیجہ سین وہ ایک ٹیم تھی سائنٹسٹ کی وہ اس بات پہ research کر رہے تھے کیا واقعی ایسا ہے کی نہیں ہے بھائیو جب وہ پروفیسر تتھاگت تیجہ سین کہتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی آیت پہ سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر 56 پہ پہنچا اور آپ حیران ہوں گے وہ مسلمان نہیں تھے وہ عیسائی تھے he is a christian christian قرآن پڑھتا ہے really عیسائی قرآن کیوں پڑھے گا بھائی وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں Arabic ان کو نہیں آتی ہے وہ translation پڑھتے ہیں قرآن کا لیکن question ہے کیوں پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوں ہم دیکھیں گے لیکن پڑھتے کیوں ہے وہ سنورہم آیتینا فی لافاکی و فی انفسہم حتی یتبین اللہم انہو لگ ہم ظاہر کریں گے ان پر وہ مانیں گے اس بات کو حق ہے یہ قرآن حق ہے افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہتے ہیں جب میں اس آیت میں پہنچا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر سے نیا چمرہ دیں گے تاکہ درد کا احساس ہو پھر جنگا چمرہ چھولا جائے گا اگر ایک فریش سکن دیں گے تاکہ ان کو درد کا احساس ہو تو وہ کہتے ہیں automatically میرے دیماغ میں strike کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ درد کا اور چمرے سے ضرور نہ ضرور کوئی تعلق ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نم قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ضرور کچھ نہ کچھ پروفیسر تدھا کا تیرہ سن کہتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ چمرے میں اور درد سے کوئی ضرور کوئی نہ کچھ تعلق ہے کہتے ہیں میں فوراں لیماؤٹری میں آتا ہوں چیک کرتا ہوں اللہ اکبر جانتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں انہیں کہا کہ میں نے کیا پایا کہ ہمارے پورے جسم میں ہمارے پورے سکن کے اندر پین ریسپٹرز پھیلے ہوئے ہیں لہٰذا جہاں کہیں بھی چوٹ لگتی ہے وہاں کا پین ریسپٹرز ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سگنل دیتا ہے ہمارے دماغ کو کہ چوٹ کہاں لگی ہے تو پتہ یہ چلا ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید سے الحمدللہ کہ یہ سائنس معنی اس وقت کہ برین نہیں بتلاتا ہے دماغ نہیں بتلاتا ہے کہاں چوٹ لگی ہے درد کہاں ہوا نہیں وہاں کا پین ریسپٹرز ایکٹیو ہوتا ہے اسی لیے جب بعض لوگ جل جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جائے جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں ایک پین لے کر کے اس آدمی جلے ہوئے آدمی کو پوک کرتے ہیں اس کو چوباتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے اگر وہ کہتا ہے وہ آدمی وہ پیشنٹ جو جلا ہوا ہے کہاں ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے درد پہ کیوں خوش ہوگا اس لیے ڈاکٹر اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیپ برن نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے انسان اس کا اندرونی پین ریسپٹرز جلا نہیں وہ خوش ہو جاتا ہے لیکن جب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے پین چوبانے کے بعد کہ آپ کو درد محسوس ہوا وہ کہتا ہے مجھے درد محسوس نہیں ہوا تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پین ریسپٹرز جل چکے ہیں اور یہ بہت ہی سیریس اور کریٹیکل ایشو ہے اور ڈیپ برن ہے اللہ اکبت پروفیسر تدھاگت تیجہ سن کہتے ہیں کہ ہم سائنٹسٹ سائنٹسٹوں کی ایک ٹیم کئی سال سے ان پر پین ریسپٹرز پر ریسرچ کر رہے تھے ہم پتا نہیں لگا سکے اتنی بڑی بڑی مشین اتنی بڑی بڑی ایجادات اتنی بڑی بڑی ایکوپمنٹس ہمارے پاس ہے پھر بھی ہم کچھ نہیں جان سکے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چودہ سال سال پہلے ایک ایسے نبی پر جو ان لیٹڈ ہے جو کی امی ہے جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ ہی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں How is it possible یہ کیسے possible ہے نہ اس زمانے میں سائنس ہے نہ اس زمانے میں تیکنولوجی ہے یہ کیسے possible ہے کہ ایک ان لیٹڈ پروفیڈ سائنس کی اتنی باریخی بات کہے گا وہ کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد نبدہ و رسولہ اللہ الحمدلہ اسلام قبول کرتے ہیں آپ دیکھئے ان آیتوں کو پڑھ کر کے غیر مسلموں کی دنیا بدل جاتی ہے اللہ اکبر ہماری دنیا کیوں نہیں بدل رہی ہے میں نے آپ کو وجہ بتلایا ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں کیونکہ شاید ہم یہ سنتے ہوا ہے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے